موسیقی شام کے پانچ بجے ہیں اسلام علیکم یہ ریڈیو پاکستان ہے عشرت ساقب سے خبریں سنیے موسیقی وزیراعظم نے مہانہ دو سو یونٹ تک بجلی استعمال کرنے والے گھریلو سارفین کے لیے پچاس ارب روپے کے بڑے ریلیف پیکچ کا اعلان کیا ہے موسیقی 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 دیو سائی نیشنل پاک کے محولیاتی نظام کے تحفظ کے لیے ویسٹ منجمنٹ کی موسیقی حکمت عملی اختیار کرنے پر زور دیا ہے موسیقی گزشتہ چوبیس گھنٹے کے دوران محسور غزہ میں اسرائیل کے جاری حملوں میں پچاس فلسطینی شہید ہو گئے موسیقی اور ورلڈ چیمپین شپ آف لیجنڈز میں پاکستان اور جنوبی افریقہ کے درمیان میچ آج رات برمنگم میں کھیلا جائے گا موسیقی خبریں اب تفصیل کے ساتھ موسیقی وزیراعظم شہباز شریف نے مہانہ دو سو یونٹ تک بجلی استعمال کرنے والے گھریلو سارفین کے لیے پچاس ارب روپے کے بڑے ریلیف پیکچ کا اعلان کیا ہے انہوں نے یہ اعلان آج سے پہل اسلام آباد میں توانائی کے شعبے میں اصلاحات کے بارے میں ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کیا وزیراعظم نے کہا کہ دھائی کروڑ گھریلو سارفین جو کل سارفین کا چورانوے فیصد ہیں اس پیکچ سے جولائی اگست اور ستمبر میں مستفید ہو سکیں گے انہوں نے کہا کہ پیکچ کے تحت بجلی کے ایک یونٹ کی قیمت چار سے سات روپے تک ہوگی انہوں نے کہا کہ الیکٹرک کے سارفین بھی اس سبصری کے اہل ہوں گے وزیراعظم نے کہا کہ یہ پچاس سرب روپے ترقیاتی فنڈ سے خرچ ہوں گے انہوں نے کہا کہ بجلی کی قیمت میں اضافے کے تناظر میں عام آدمی کو رلیف مہیا کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے سر مائیکل بابر کی قیادت میں برطانیہ کے ایک وفت نے آج اسلام آباد میں وزیراعظم شہباز شریف سے ملاقات کی اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے وزیراعظم نے کہا کہ پاکستان اور برطانیہ کے درمیان تاریخی دو طرفہ تعلقات ہیں انہوں نے کہا کہ پاکستان برطانیہ کے ساتھ اپنے تعلقات کو انتہائی اہمیت دیتا ہے شہباز شریف نے کہا کہ برطانیہ ایک اہم شراکدار ہے اور مختلف شعبوں میں پاکستان سے تعاون کر رہا ہے انہوں نے دونوں ملکوں کے درمیان عوامی رابطوں کو مزید مضبوط بنانے کا عظم ظاہر کیا وزیراعظم نے وفد کو معاشی بحالی کے لیے حکومت کے اقتامات کے بارے میں آگاہ کیا انہوں نے کہا کہ سرکاری اداروں کی نشکاری کی جا رہی ہے اور معاشی ڈیجٹائزیشن کے لیے اقتامات کیے جا رہے ہیں موسمیاتی تبدیلی کے بارے میں وزیراعظم کی معاون رومینہ خرشید عالم نے دیفسائی نشلپاک کے شفاف محولیاتی نظام کو محفوظ بنانے کے لیے کورا کر کر ٹھکانے لگانے کے مربوط نظام کی حکمت عملی اپنانے پر زور دیا ہے وہ جنگلی حیات کے لیے عزازی صفیر سردار جمال خان لگاری سے گفتگو کر رہی تھیں جنہوں نے آج اسلام آباد میں ان سے ملاقات کی رومینہ خرشید عالم نے کہا کہ سیاہوں کی جانب سے کورا کرکٹ پھینکنا اور پارک کی انتظامیاں کے پاس صفائی کے لیے محدود وسائل دیفسائی پارک کو متاثر کرنے والے بڑے عوامل ہیں انہوں نے کہا اور پائیدار سیاحت کے فروغ اور مقامی آبادی کے لیے مددگار ثابت ہوگا زینب الٹ ریسپونس اینڈ ریکووری ڈیٹا بیس کے اجراء کے بعد سے اب تک 3500 سے زیادہ مقدمات کامیابی سے نمٹائے جا چکے ہیں وزارت انسانی حقوق کے مطابق ان میں سے 2000 سے زیادہ مقدمات کو بند کر دیا گیا ہے اب تک بدستور 600 مقدمات کی حل کے لیے مسلسل کوششوں کی ضرورت ہے زارہ ایپ مصبت رجحان کی اککاس ہے اور اس سے مقدمات کی حل میں مصبت پیش رفت کی نشاندہ ہی ہوتی ہے محسور غازہ میں گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران جاری اسرائیلی حملوں اور بمباری میں 50 فلسطینی شہید اور 130 زخمی ہو گئے ہیں گزشتہ برس اکتوبر سے غازہ میں جاری اسرائیلی جاریت سے شہید فلسطینیوں کی تعداد 38000 سے زیادہ ہو گئی ہے جبکہ 8833 افراد زخمی بھی ہوئے اولڈ چیمپنشپ آف لیجنڈز میں آج برمنگم میں پاکستان کا مقابلہ جنوبی افریغہ سے ہوگا میچ رات نو بجے شروع ہوگا اس کے ساتھ ہی اب تک کی خبریں ختم ہیں بزید خبروں اور تذیعوں کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے ریڈیو.gov.pk اور آپ فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیز اوفیشل پر براہ راز ویڈیو سٹریمنگ بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں